حمدللہ حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و حضرات محکم اور متشابہ کی بحث میں مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اس پر ہم نے گفتوں کر دی اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے محقق اہل علم نے اس کو کس ذاویہ سے لیا ہے لیکن ان کی بات سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ دو چیزوں کا فرق سمجھ لیں میں نے یہ دونوں الفاظ یہاں بولے مانی اور مصداق یعنی ان میں کیا فرق ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ ماضی میں چلے جائیے اور یہ دیکھئے کہ قدیم قبائل ہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اس میں وہ کھانا پکاتے ہیں اکسسرود بھی کرتے ہیں مجالس بھی مرکت کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اجتماعی لحاظ سے ہوتا رہا ہے فرد فرد ابھی اپنی اصل شخصیت کے ساتھ نمودار نہیں ہوا تو انہوں نے خیال کیا کہ انسان کو پیٹ لگا ہوا ہے بھوک انسان کی جبلت ہے کھانا پکایا جائے گوشت شکار کر کے لے آیا ہے پکے گا تو کھایا جائے گا پکانے کے لیے ایک برطن بنایا انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تربت کی اب وہ ایک بڑا آسا برطن تھا پورے قبیلے میں یہ ممکن ہو جاتا تھا کہ اس میں آپ گوشت پکائیں سارے لوگ بیٹھ کے کھا لیں انہوں نے اس کو دیکھ کا نام دیا یعنی اس بڑے سے برطن کو دیکھ کا نام دیا انسانی تمدن سفر کرتا رہا تو بیلے ختم ہوتے چلے گئے فرد فرد الگ ہونا شروع ہوا بڑی دیکھ کی جگہ چھوٹے برطن کی ضرورت پڑ گئی اب وہ چھوٹا برطن چولے پر کڑھا گیا فیال ہوا اس کا نام کیا رکھا جائے تو انسان کیا کرتا ہے وہ ایسے موقع پر یہ کرتا ہے کہ جو اس نے پہلے نام رکھا ہوا تھا اس نئی چیز کے ساتھ اس کے تاثر کو متصادم متخالف متبائن یا متوافق کرتا ہے یعنی جا اس سے مختلف طریقے سے اس کو دیکھتا ہے یا الگ کر کے دیکھتا ہے اور یا یہ ہے کہ اس اس کے مطابق کر کے دیکھتا ہے تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا نیا نام رکھنے کیا ضرورت ہے یہ وہ چھوٹی دے گی تو ہے تو اس کا نام دیکھچہ ہوگی یعنی اب جس وقت ہم نے لفظ دیکھچہ بولا تو دیکھچے کے معنی کیا ہے چھوٹی دیکھ ہم پڑ پڑا رہے تھے آپ اردو زبان سے واقف نہیں تھے آپ نے لفظ دیکھچہ پڑا آپ کو اس کے معنی بتایا گیا چھوٹی دیکھ کہیے دیکھچے کا تصور آیا دن میں نہیں آیا یعنی دیکھ آ رہی ہے چھوٹے کا تصور بھی آ رہا ہے اب آپ کو ہم اٹھا کر یہاں سے گھر لے گئے اور چولے پر چڑا ہوا دیکھچہ دکھا دیا یہ اصل میں اسمانی کا مصداع یعنی اب وہ ہمارے بلکل سامنے آتے ہیں تو بیشمار الفاظ خود زبان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانی کے لحاظ سے اپنا مصداع واضح نہیں کرتے ہیں مصداع اصل میں دیکھچے کا وہ برطن ہے جو آپ کے چولے پر ٹڑا ہوا ہے اور اس کے لئے کوئی لفظ نہیں تھا ہمارے پاس یعنی الگ سے کوئی لفظ ہی نہیں تھا ہمارے پاس لفظ تھا دیکھ ہم نے ایک اور کانسپٹ چھوٹے اور بڑے کا اپنے دماغ سے نکالا اس میں سے چھوٹے کے لفظ کو دیکھ کے ساتھ لگایا فارسی زبان میں چاہ چھوٹا دیکھچا چھوٹی دیکھ تو اس کو ہم نے نکالا نکال کے دیکھ کے ساتھ لگایا اس سے ایک مانی پیدا ہوئے چھوٹی دیکھ لیکن چھوٹی دیکھ کے لفظ کو آپ جس پہلو سے چاہے بولیے آپ اب بھی دیکھئے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کہے کہ دیکھچا کیا ہے تو آپ کے چھوٹی دیکھ تو آپ مانی تو بیان کر دیں گے اس سے مصداع نہیں متیل ہوتا مصداع تو جب وہ آپ کو دیکھچا دکھایا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا ہاں یہ ہے چلیے ورنہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی دیکھ سے آپ کے زیر میں بس ذرہ دی چھوٹی دیکھ کا تصبر آجائے یعنی اس دیکھچے کا تصبر نہ ہے جو آپ نے چولے پر چڑھا رکھا ہوا ہے تو مانی اور مصداع میں یہ فرق ہوتا ہے تصبر کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ میں سے کوئی شخ مریخ پر چلا جائے اس نے وہاں جا کر کوئی مخلوق دیکھی ویسی مخلوق نہ اس نے پرندوں میں دیکھی تھی نہ اس نے جانوروں میں دیکھی تھی نہ اس نے انسانوں میں دیکھی تھی وہ یہاں آ کے یہ بتانا چاہتا ہے آپ کو کہ اس نے ایک مخلوق دیکھی تو کیا طریقہ افتیار کرے گا اس کی بتانے وہ کیا کرتا ہے وہ اصل میں یہ کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے وہاں دیکھا اس کا مصداع تو اس نے آنکھوں سے دیکھ لی اس مصداع کے لیے کوئی لفظ اس کے پاس ہے ہی نہیں اس لیے لفظ اور اس کے معنی کا سوال پیدا نہیں ہوتا وہ مریف پر کھڑا ہے اس نے ایک مخلوق دیکھی اس مخلوق کے لیے کوئی لفظ بدا ہی نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ تو بدا ہوتے ہیں جبکہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے یا کوئی تصور وجود میں آتا ہے پھر اس کے بعد انسان اس کے لیے کچھ آوازیں نکالتے ہیں پھر ان کے درمیان ایک مشترک تصور پیدا ہوتا ہے پھر کچھ صدیوں کا سفر ہوتا ہے پھر لفظ بن جاتا ہے ایسے ہوتا ہے نا لیکن یہ چیز وہاں ہوئی نہیں وہ تو رات کے وقت کسی نے اس کو اٹھایا اٹھا کر مریف پر جا کر دیا اس نے ایک مخلوق دیکھی وہ مخلوق اس نے دیکھی تو وہ نہ تو کسی جانور کو ویسا پاتا ہے نہ کسی پرندے کو ویسا پاتا ہے یعنی بینے ہی کوئی چیز نہیں اس نے یہاں پرندے دیکھے ہوئے تھے اس نے جانور دیکھے ہوئے تھے اس نے انسان بھی دیکھے ہوئے تھے ان میں سے نہیں کوئی مختلف مخلوق تو وہ جو چیز اس نے دیکھی اس کے لئے دیکھی لفظ موجود نہیں ہے اور لفظ موجود ہے تو کوئی معنی موجود نہیں ہے لیکن مصداق آنکھوں کے سامنے یعنی جو چیز ہے وہ سامنے وہ وہاں سے آیا اور زمین پر واپس آ گیا زمین پر واپس آ کر وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے تو کیا کرے گا وہ اصل میں اس مصداق سے ملتے جلتے مصداق نون لے گا یہاں یہی کرے گا نا اور اس کے بعد جب وہ ملتے جلتے مصداق نون لے گا تو یہاں جو مصداق پائے جاتے ہیں ان کے لئے لفظ بھی ہر معنی دی ہے تو وہ لفظ اور معنی جو اس سے ملتے جلتے مصداق کے لئے یہاں موجود ہیں ان کو وہ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ اس کے لئے بول دے گا کہ جی میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا یہ بول دے گا نا تو اب مصداق واضح ہو گیا یعنی معنی کیا چیز ہے اور مصداق کیا چیز ہے مصداق ادھر کچھ مخلوقات ہیں فرندے ہیں جانور ہیں انسان ہیں ان کے لئے لفظ بضا کیے گئے ہیں جیسے انسان جیسے شیر ان کے معنی ہے اس سے ہم واقع ہیں ادھر ایک مصداق موجود ہے اس کے لئے نہ لفظ ہے نہ معنی ہے تو مصداق کو مصداق کے مطابق کر کے اس کو تعبیر کرنا یہ ہماری مجبوری ہے اس بات کو سمجھ دیئے یعنی معنی کیا ہوتا ہے لفظ کیا ہوتا ہے مصداق کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اب یہ دیکھئے کہ ان حضرات کو کیا مشکل پیش آئی ہے یہ امام راضی ہے یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَلْ مُحَقِّقَ الْمُنصِفِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ الْأَمْرِ فِي الْآَيَاتَ الْاَاَقْسَامِ سَلَاةَ یعنی جو آدمی عالم اور محقق بھی ہے اور کسی خاص تعصب میں بھی مبتلا نہیں ہے ایک انصاف پسند آدمی ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے مجید کی آیات کو تین اقسام میں بانٹ دے گا پرانے مجید کی آیات کو تین اقسام میں بانٹ دے گا اب چونکہ ان کے نزدیک لفظی دلیل تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے پہلی کیا قسم ہے پرانے مجید کی آیات کی کہ جس کا ظاہر یعنی جو الفاظ سے بظاہر مفہوم نکلا وہ موقع ہو جاتا ہے اقلی دلائل سے یعنی اقلی دلیل اور لفظ کے جو معنی بھی آپ کو معلوم ہے تھے تو وہ اہات سے نکل ہوئے ہوئے اور ذنی لیکن اقلی دلیل بھی ساتھ آگ کھڑی ہو گئی ہے تو اقلی دلیل نے اس ذنی مفہوم کے ساتھ مل کر اس کو کیا کر دیا محکم کر دیا یعنی لفظ نے تو کچھ نہیں کرنا تھا وہ تو زیادہ زیادہ ایک مفہوم کے اوپر ذنی طور پر دلالت کرے گا تو کہتے ہیں یعنی لفظ کا مفہوم جو بلاہر الفاظ سے نکل رہا تھا جیسے ہی آپ نے الفاظ پڑھے ایک مفہوم نکلا اس مفہوم کے ساتھ اقلی دلائل بھی آگ کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے مل کے کیا کیا اس کو ایک متین شکل دے دی اب یہ جو مدعف ازاقہ ہوا المحکم و حقہ تو یہ تو ہو گیا جناب اصلی محکم یعنی وہ آیات کہ جن کے الفاظ کا ظاہری مفہوم باولے وہلا دیکھتے ہی آپ زبان سے واقف ہیں آپ نے آیت پڑھی اس سے آپ کو بظاہر ایک مدعہ سمجھ میں آیا اس مدعہ کے ساتھ اقلی استدلال کو آپ نے ملایا آپ ایک ہی بات ہو گئی یعنی اقلی استدلال بھی وہی کہتا ہے جو الفاظ کے ظاہر سے نکلتا ہے الفاظ کا ظاہر بھی وہی کہتا ہے جو اقلی استدلال سے نکلتا ہے دونوں باتیں جب باہم طور پر مل گئی تو یہ کیا ہو گیا فضاقہ ہوا المحکم و حقہ یہ تو ہو گیا اب ایک دوسری قسم پیدا ہوئی وہ کیا اس قسم پیدا ہوئی کہ الفاظ سے آپ نے ایک مفہوم بظاہر سمجھا یعنی وہی عمل جو پہلے ہوا تھا الفاظ سے آپ نے ایک مفہوم بظاہر سمجھا پہلے اس سے میں کل فرق نہیں ہے وہاں کیا ہوا تھا الفاظ سے آپ نے ایک مفہوم بظاہر سمجھا اقلی دلائل اس کی تعیید میں جا کے کھڑے ہو گئے یہاں بھی وہی عمل ہوا الفاظ سے آپ نے ایک مفہوم بظاہر سمجھا اقلی دلائل اس کے خلاف کرے ہوگا یعنی انہوں نے اس ظاہری مفہوم کو جو آپ سمجھ رہے تھے اس کی نفی کر دی اللہ ذی قامت دلائل القاتی اللہ امتنائی ظواہرہا اور یہ اقلی دلائل بالکل قاتے ہیں یعنی باز ہے بالکل یہ بات کہ یہ ظاہر مفہوم اس سے ہو نہیں سکتا کہتے ہیں یہ بھی جو صورت ہے یہ صورت جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم پورے اتمنان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں الفاظ سے بظاہر جو مفہوم نظر آ رہا ہے وہ یقینا اللہ کی مراد نہیں یہ بھی محکم ہوگی الفاظ سے بظاہر جو مفہوم نظر آ رہا تھا کیونکہ اقلی دلائل اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی محکم ہوگیا کیونکہ اس کے ظاہر کی نفی قطعی ہوگئے اقلی دلائل کے ساتھ اور تیسری صورت کیا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اقلی دلیل ظاہر کی تعیید میں موجود ہے نہ ظاہر کے انتفا میں موجود یعنی نہ اس کی تعقید کرتی ہے اقلی دلیل نہ نفی کرتی ہے فیقون من حقیت توقفی آپ کیا کریں گے آپ کو کہتا ہے کہ ہاتھ بان کے بیٹھے رہو کیونکہ اس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ویقون زالکا متشابہن اب یہ کہیں گے ہم کہ یہ متشابہ ہو گیا یعنی ان کو واضح کرنا نا کہ اصل میں متشابہ متعین کیا جائے کیا ہے تو دیکھئے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم نے آیت پڑھی آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہمارے علم میں آیا اقلی دلائل کی طرف ہم نے رجوع کیا انہوں نے بالکل اس کی تعیید کر دی اس مفہوم کی یہ محکم ہوگی ہم نے ایک آیت کو پڑھا اس آیت کا مفہوم بظاہر ہمارے سامنے آیا اقلی دلائل نے اس کی پوری قطعیت سے نفی کر دی کہ یہ مدع نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا برقس ہے یہ مدع نہیں ہو سکتا اس کا برقس ہے محکم ہو گیا اچھا آپ نے آیت پڑھی بظاہر الفاظ سے جو مفہوم سمجھ میں آیا نہ اقلی دلیل اس کو ثابت کرنے کے لیے یا موقع کرنے کے لیے نہ نفی کرنے کے لیے دونوں نہیں ہیں تو کیا کریں گے پھڑے ہو جائیں گے کہ نہ اب ادھر کوئی بات قطعیت سے کہی جا سکتی ہے نہ ادھر کہی جا سکتی ہے تو کہنا یکونو ذالکا متشابہن کس معنی میں بیمانا انل امر اشتبہ فی معاملہ اس میں مشتبہ ہو گیا ہے یہ نا میں نے ایزگید نا کہ وہ اصل میں کس معنی میں لے رہے ہیں یعنی معاملہ اس میں مشتبہ ہو گیا ہے اب اصل میں دو سمتیں ہیں یعنی ظاہر اور ظاہر کے خلاف والی دونوں میں سے کسی کی تمیز ممکن نہیں رہی تو جب دونوں سمتوں میں تمیز ممکن نہ رہے تو وہ متشابہ ہو گا یہ امام راضی کا بیان اب انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ایک اقلی آدمی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایک منطقی استضلال کس طریقے پر بیان کر دیا ہے کہ بھئی جتنی بھی آیات قرآن کی پڑھو گے اس میں سے وہ پہلی بات یاد رکھی جس پر ہم اس سے پہلے بحث کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ تو خود اپنے مفہوم کو قطعیت سے بیان کر ہی نہیں سکتے اس وجہ سے بظاہر ہمیں ایک مفہوم لگتا ہے کہ ہے اقلی دلیل ساتھ کھڑی ہے تو محکم اقلی دلیل اس کی نفی پر کھڑی ہے برقس بتا رہی ہے ظاہر سے تو محکم جس چیز کی نفی کی ہے وہ مفہوم محکم ہو گیا مثلا آپ نے کہا کہ بھئی شیر جنگل کا بادشاہ ہے اقلی دلیل نے بھی آ کے یہ بتا دیا کہ ہاں اس سے مراد وہی شیر ہے جو جنگل میں ہوتا ہے تو اب یہ محکم ہو گیا آپ نے کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کان پر آئے اقلی دلیل آئی ہے اور اس نے نفی کر دی کہ یہ وہ شیر نہیں ہے تو مجاز محکم ہو گیا یعنی اس کی نفی ہو گئی اور دوسرا پہلو محکم ہو گیا یہ سادہ مثال میں نے آپ کو سمجھا دی جو مثال وہ دینا چاہتے ہیں وہ مثال آپ کے لئے ذرا بھری ہو جائے گی وہ تکلیفِ مالعیتاک کی ایک پوری بحث ہے جو اس کے بعد انہوں نے کیا مثال قرآن حجید میں وہ کہتے ہیں لیکھیں آپ نے چھیڑی دیا اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہتا ہے لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ وَسَاح یہ اصل بحث ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا بظاہر یہ مفہوم ہے آیت سے نکلتا ہے کہ نہیں دیتا وہ کہتے ہیں عقلی دلائیل اس کے خلاف کھڑے عقلی دلائیل اس کے خلاف کھڑے قرآن کے دلائیل اس کے خلاف کھڑے قطعی دلائیل اس کے خلاف کھڑے Uniallaf دیتا ہے تکلیفِ مالعیتاک اس نے کہا کہ ابو اللہ اب ایمان نہیں لائے گا اور پھر کہا کہ ایمان لاؤ اگر ڈیتا ہے اس نے لوگ کھڑا کیا اور کہا کہ ان کی کمر تختہ کر دی اور کہا سجدہ کرو قیامت میں آتا ہے نہیں یہ بات دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے یہ ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسحا کا جو مفہوم بظاہر نظر آ رہا ہے اس کا انت مفہوم مراد تیر ہو گئی یہ بھی محکم ہو گئی اس وجہ سے یہ ان کا طریقہ ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں صورتیں ہو گئی یعنی یا تو الفاظ جو بظاہر مفہوم بیان کر رہے ہیں اقلی دلیل بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے قصہ ختم ہو گیا محکم ہو گیا اقلی دلیل نے آ کر نفی کر دی یعنی یہاں ہمیں اب کوئی تردد کے خیال میں کوئی تردد نہیں رہا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تکریف محلیتا تو جو مدہ ظاہر الفاظ سے نکل رہا تھا اس کا برقس مدہ جائے اس پر ہم مطمن ہو گئے جب مطمن ہو گئے وہ تو خیر مطمن ہوئی گئے ہو گئے معلوم نہیں آپ بھی ہو جائے نہیں جب مطمن ہو گئے تو قصہ ختم ہو گیا یہ بھی محکم ہو گیا اب متشابہ ہے کیونکہ اب مشتبہ ہے معاملہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے یعنی آپ اس کے معنی جو ہیں تو ٹھیک کہتا ہے قرآن مجید کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے ان کے کہنے کے مطابق تو پھر وہ لفظ مشتبہ ہوتا ہے جس کے معنی ہم نہیں جان سکتے یہ انہوں نے جو کوشش کی ہے یہ اصل میں یہ کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ محکم اور متشابہ کے درمیان کہیں لائن تو پھینچے نا تو لائن چینج دیوں نا یعنی لائن تو پھینچ گیا